تو میں آپ کا بھائی آپ کا دوست آپ کا بندو روبین سنگھ آپ کے سامنے ایک بار پھر نئی کوششن لائے ہوں کہ جو جو پری ایگزام میں آئے ہیں ابھی آئی بی پی ایس پی ہوگے مجھے کوششن یاد ہیں تو میں آپ کو جو میں نے ریویو لیے ہیں تو آپ کو کوششن میں بتا رہا ہوں آپ لکھ سکتے ہیں تو پہلا کوششن میت کا آپ کے سامنے کچھ اس پرکار ہے کہ دو ڈاؤن سٹیم کا ہے وہ بوٹ کا بوٹ اور اسٹیم کا تو پہلا کوششن یہ ہے کہ ریشو دے رکھا ہے ڈاؤن سٹیم اور اپ اسٹیم کا سیب نیس ٹو فائیب سیب نیس ٹو فائیب ریشو دے رکھا ہے ڈاؤن سٹیم اور اپ اسٹیم کا ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ڈاؤن سٹیم میں مطلب جو ناو ہے بوٹ ہے وہ ڈاؤن سٹیم میں اگر چلتی ہے چھپپن کلومیٹر جاتی ہے اور ڈاؤن سٹیم میں چھپپن کلومیٹر جاتی ہے اور اپ اس ٹریم میں وہ ساٹھ کلومیٹر جاتی ہے اپ اس ٹریم میں تو اسے پانچ گھنٹے لگتے ہیں اسے پانچ گھنٹے لگتے ہیں ٹھیک ہے اسے پانچ گھنٹے لگتے ہیں تو اسے پوچھا یہ پوچھا تھا کہ اس تیر جل میں ناو کی گتی کتنی ہوگی یا ناو کی سپیڈ کتنی ہوگی بورٹ کی سپیڈ پوچھی تھی سمجھ گئے کوشن پہلا ایک کوشن آپ کے سامنے یہ تھا کہ میت کا دونوں کا میت کا وشن اے کا اور بی کا انبیسمنٹ کا ریشو دے رکھا تھا ایک کا چھے آزار تا ایک کا نو آزار تا اے اور دی اے کرتا ہے چھے آزار انبیسمنٹ بی کرتا ہے نو آزار انبیسمنٹ تو ان کا جو ریشو تھا کننے کا 5 is to 3 تھا 5 is to 3 کے مطلب ٹائم پیریڈ میں جو ٹائم کا ریشو تھا وہ 5 is to 3 تھا ٹھیک ہے تو اور اس کا جو وہ دے رکھا تھا ٹوٹل پروفیٹ جو ہوا تھا ایک سال کا وہ کچھ 47 کچھ کچھ سمتنگ جو سمجھ لیجئے 19 سے کٹ رہا ہو 19 سے وہ کٹ رہا تھا 19 سے کٹ کے مطلب یہ آ رہا تھا لگا لو آپ 19 سے کٹ کے 23 آ رہا تھا 19 سے 23 کی گناہ کتنی ہوگی 19 کیوں گی 10 ریشو مطلب جو ریشو آ جائے گا 19 آ جائے گا دونوں کا اے اور بی کا اگر آپ ملٹی بھی لائی کر دوگے 6000 انویسمنٹ یہ نہیں کر رہا تھا بی نے 9000 کر رہا تھا 5 ریشو 3 کا ان کا وہ تھا ٹائم پیریٹ کا تو جو اب لگا لو آپ اس میں اے کا پوچھا تھا تو سیتالی سمتنگ کچھ کر کے دے رہا تھا تو 23 سو آنسر آئے تھا اے کا انویسمنٹ پوچھا تھا 23 سو آنسر آئے تھا اے کا سمجھ گئے دوسرے تیسرا کوشن تیسرے کوشن میں یہ کہہ رکھا تھا اے اور بی ٹنکی ہیں جو فل کرتے ہیں کسے ٹینک کو تو وہ کرتے ہیں ٹینک کو جو فل کرتے تھے وہ وہ کرتے تھے اس کا ریشو جو تھا رکھ جائیے سر ابھی ایک ایک چھے گھنٹے میں کر رہا تھا ایک نو گھنٹے میں کر رہا تھا ٹھیک ہے ایک چھے گھنٹے میں کر رہا تھا ایک نو گھنٹے میں کر رہا تھا اور ایک تھا جو نکالنے والا پائپ تھا آؤٹلیٹ پائپ آؤٹلیٹ مذہب نکالنے والا پائپ تھا جو خالی کر رہا تھا وہ بارہ 12 گھنٹے میں خالی کر رہا تھا تو 12 گھنٹے میں آدھا خالی کر رہا تھا ٹینگ کو تو سمجھ لیجے پورا کتنے گھنٹے میں خالی کر رہے گا 24 گھنٹے میں تو اس کا مطلب وہ ریشو جیا ہو گیا اے کا بھرنے کا 6 گھنٹے بی کا بھرنے کا 12 گھنٹے وہ 9 گھنٹے اور سی کا بھرنے کا نکالنے کا 24 گھنٹے تو یہ پوچھا تھا اس میں بعد میں 300 ایک ساتھ کھول دیا جائے تو ٹوٹل جو ٹینگ کی اس کا تین بٹے چار بھاگ کو کتنی دیر میں بھریں گے ٹھیک ہے اس کے بہتر آ رہا تھا بہتر کا تین بٹے چار چھوان ہوتا ہے چھوان کو کتنی دیر میں بھریں گے ملکے یہ آلہ کوشن تھا تین کوشن ہو گئے رنگ ہینڈ کے ایک تھا ڈی آئی ڈی آئی میں کیا گئے رکھا تھا اے اے میں مطلب ایک گاؤں ہیں اس میں پروست اور مہیلاؤں کا مطلب میل اینڈ فیمیل کا ریشو دے رکھا تھا تو آپ کو پکا بتل گیا پروست کتنی ہو گئے آٹھ سو تو یہ والی ڈی آئی تھی پانچ کوشن تھے یہ آسان تھی یہ آپ جلدی کر لہو گے اگر آپ کو ایسی ڈی آئی ملے ایک ڈی آئی تھی کیسے لے ڈی آئی اس میں وہ تھوڑی ڈاؤٹ فل تھی اسے اٹیمٹ مت کرنا انیف حج جاؤ گے اس میں تھا کہ اے اسکول ہے بی اسکول ہے سی اسکول ہے ڈی اسکول ہے چار اسکول ہیں اس میں اے اور ایک مہیلہ ہیں مطلب ایک میل ہیں ایک فی میل ہیں چاروں کے گل سر بوائس کا ریشو دے رکھا تھا چاروں میں تو وہ تھوڑی ڈاؤٹ فل ہے اس میں ٹائم لگ رہا تھا چھے منٹ میں بچوں نے بنائی ہیں لیکن بنی نہیں وہ تیسری ڈی آئی تھی گراب بالی جس میں اے بی ڈنڈے کھڑے کر دیتے ہیں سیدھی گراب بالی تو وہ ہوتی وہ بھی تھوڑی ڈاؤٹ مطلب کرنے لگتی لیکن ٹائم دیکن تھی وہ تو سب سے آسان ڈی آئی تھی جس میں مہیلہ اور پروس والی تھی وہ آسان تھی تو تین ڈی آئی آ رہی ہیں پندرے نمبر کی دس رننگ ہینڈ کے گریب بتا رہے ہیں بچے کتنے ہو گئے پچیس پانچ نمبر کی انیکولیٹی آ رہی ہے ایکس بڑھایا یا بائی بڑھایا آسان کوششن تھے تو اس میں مطلب وہ تو آپ آپ کری لوگے تو کتنے ہو گئے تیس اور پانچ نمبر کی آ رہی ہے سمپلیفکیسن یا اپروکشیمیسن تو پیتیس نمبر کا ریبیو آپ کو میت کا مل گیا ریزننگ کے جو کوشن آ رہے ہیں ریزننگ میں ایک پزل تھی آپ کیا لکھ سکتے ہیں کہ اکتیس کب آلے مہینے اور تیس آلے مہینے کی تو آپ سمجھ سکتے ہو جنوری کونزا مہینہ اکتیس کا مارچ تھا اس میں نبمبر تھا ستمبر تھا اور اپریل تھا اس میں ڈیٹ تھی پندرہ اور تیس طریق تو ہر مہینے کی پندرہ اور تیس طریق کی ڈیٹ دے رکھی دی اس میں تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ پندرہ اور تیس طریق کی ڈیٹ تھی آپ بنا سکتے ہو اوپر نیچے رکھے یہ آلی پزل تھی ایک پانچ نمبر کی پانچ نمبر کی اینکلیوٹی آ رہی ہے a greater than b greater than c 10 نمبر ہو گئے پانچ نمبر کی سکوئر بیس پزل آ رہی ہے سکوئر چار ادھر کونے میں بیٹھیں چار بیچ میں کتنے ہو گئے پندرہ پانچ نمبر کے آپ کے جو کوڈنگ ڈی کوڈنگ آ رہی ہے وہ تھوڑا تب بنانے میں ٹائم لگے گا لیکن بنا لوگے تو پانچ نمبر فری گئے ہیں بیس نمبر ہو گئے پانچ نمبر کی تین نمبر کا بلڈ ریشن ہے اس میں ایک کوشن ڈاؤٹ فول تھا تو کتنے ہو گئے تیس دو برڈ میننگ تھا ایک کا ورڈ پوچھ رہا تھا اس پیڈو کر کے کچھ کر کے بچے بتا رہے ہیں تو پچیس نمبر ہو گئے پانچ نمبر کا آپ کے سامنے ایک نورت کو دیکھنے والی فضل تھی آٹھ بندے ہیں نورت کو دیکھ رہے ہیں اس میں کہا تھا سی کسی بھی اینڈ سے تیسرے نمبر پر بیٹھا ہے چھے بندے تھے وہ چھے سوری چھے بندے نورت کو دیکھ رہے ہیں سی کسی بھی اینڈ سے تیسرے نمبر پر ایسے ٹائپ کی تھی تو کتنے ہو گئے کوشن تیس ہو گئے پانچ کوشن ہو گئے تو وہ مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا اس کے علاوہ انگلیس پہ آئیے انگلیس میں آپ کی ایک چائنہ ویس پزل تھی چائنہ کے اوپر پورا پیسج تھا پورا پیسج اس کے اوپر سات کوشن تھے دو تو اس میں میننگ فل بڑھتے برن میننگ والے اور پانچ کوشن اس کے لیند تھی تھے مطلب پڑھ کے ہونے والے تھے سات نمبر چھے نمبر کا کلو سٹیز تھا آسان تھا وہ کلو سٹیز اس میں آنسر بھی تھے کچھ بچوں کے بتا رہے ہیں تو چھے نمبر کا کلو سٹیز تیرہ نمبر ہو گئے جس میں کی دو نمبر کے اس میں منسٹری والے تھا آسان کوشن تھے پندرہ ہو گئے اور اس کے علاوہ بھی کئی کوشن تھے پندرہ ہو گئے کیچنگ والے جو چل رہے ہیں تیس کتنے ہو گئے اٹھائیس ہو گئے اور آپ کو کچھ دیکھنے کو مل جائے گا اس پیلنگ بھی تھی شاید جو بتا رہے ہیں بچے تو یہ ریویو تھا انگلیس کا بھی تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ آپ کے ریویو تھا میں لیٹ اسی ویسے آیا ہوں کیونکہ میرا نیٹ نہیں چل پایا تھا ورنہ میں نے دس پانچ پر ویڈیو ڈال دی تھی اپلوڈ کر دی تھی اس کے لیے سوری کیونکہ نیٹ نہیں چل پایا تھا تیج میرا نیٹ سلو تھا اسی ویسے میں اپلوڈ نہیں کر پایا ویڈیو دس پانچ پر میں نے اپلوڈ کر دی تھی ویڈیو لیکن ویڈیو اب تک اپلوڈ ہوئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو آپ کے لیے ریویو میں نے سینٹر پر میں بہت صبح سے ہی تھا آپ کی ویسے میرا کوئی اس ٹیم ایکزام نہیں تھا آٹھ ویسے میں سینٹر پر ہوں آپ کی ویسے تو آپ ریویو لے سکتے ہو یہ والا پورا ریویو دیکھیں جن کا تھرڈ سپٹ میں پیپر ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ریویو دیا جو کوشن بتائے ہیں وہ ہی کوشن آ رہے ہیں تو میرے نیٹ کی ویسے میں پیچھے رہ گیا ہوں لیکن میں نے دس پانچ پر اپلوڈ کر دی تھی جو ویڈیو اب اپلوڈ ہوئی ہے آپ کے سامنے وہ والی اس سے پہلے والی میری ویڈیو جو ہے جس میں ایک بندے کھڑے ہیں میں نے سینٹر پر اس لیے ریویو نہیں لیا کیونکہ بھیڑ ہو رہی تھی بہت آب آج تیج ہو رہی تھی تو میں نے سائیڈ میں لائیا انہیں جب ان سے ریویو لیا کئی بچوں سے میں لیکھ لائیا تھا اور کوشن میرے یاد ہیں میت کا آپ کے سامنے ایک کوشن اور تھا تو آپ سمجھ گئے ہوں اور ریویو میں بات میں دوں گا اسے لائک اور سبسکرائب کریں میرا چینل سکسے زڑا میں روبین سنگھ آپ کے سامنے پھر لائیب آنگا تینکیو